بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر دنیا اس بات پر متفق ہے کہ آج کرونا وائرس کا علاج تو نہیں ہے لیکن اس سے بچاؤ کی وہاں تدبیر یہ ہے کہ لوگ آئیسولیشن میں چلے جائیں گھروں میں بیٹھیں اور ایک دوسرے سے میل جو کم کریں یا ختم ہی کر دیں یہ آئیسولیشن کا علاج آئیسولیشن بطور علاج جو ہے جی کوئی نیا نہیں ہے تاریخ سے ہمیں پتا لگتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر تاؤن کی بیماری پھیلی تو پھر وہاں پہ نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام سنایا گیا کہ جو لوگ تاؤن کے علاقے میں رہتے ہیں وہ باہر نہ آئیں اور جو باہر رہتے ہیں وہ اندر نہ جائیں مجھے مہنجد آڑا کو دیکھنے کا اتفاق ہوا وہاں پہ ایک کمرے میں بتایا گیا کہ کچھ لوگوں کی باڈیز ملی تھیں جن کے مطلق ان کا خیال تھا کہ ان کو کسی وجہ سے علیدہ کر دیا گیا تھا ہمارے ہاں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کسی کو نزلہ سے کام ہو جائے تو عام طور پر اسے دفتر آنے سے منع کر دیا جاتا ہے گھر میں بھی اسے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ علیدہ کی تھوڑی دیر کے اختیار کرے اور اس کے ٹاول وغیرہ سے بھی لوگ رہیز کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بیماریاں جو کسی وائرس کی وجہ سے پھیلتی ہیں ان کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے مل جو اللہ اپنے ختم کر دیں یا بہت کم کر دیں یا محتاط ہو جائے آج جب ہم نے یہ اسولیشن کی ہے تو اس اسولیشن کے پانچ مختلف اثرات متوقع ہیں ایک اس کا سب سے بڑا اثر ہماری ذاتی بھی اور اجتماعی بھی اور پوری دنیے کی مالیات پہ ہوگا ایک نومک ایمپیکٹ آئے گا لازمان آئے گا اور آ رہا ہے دوسرا یہ کہیں اس سے ہمارے ایک سوشل معاشرتی اثرات بھی اس کے موجود ہیں تیسرا اس کے کہ یہ جسمانی طور پر بھی اس کے اثرات موجود ہیں چوتھا یہ کہ یہ نفسیات کے اوپر بھی ایک بہت بڑا اثر انداز ہونے والا ایک عمل ہے اور پانچ میں یہ ہے کہ یہ ایک ہمارے محول کو بھی اس کے اثرات سے ہم بچا نہیں سکیں گے ان سب چیزوں پر رات کرنے کے لیے جو وقت ہے وہ بہت زیادہ درکار ہوتا ہے تو میں آج کی اس مخصر گفتگو میں آپ کے سامنے بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ بنیادی طور پر آئیسولیشن کے ہمارے نفسیات کے اوپر اثرات ہیں یہ آئیسولیشن کے نفسیات پر اثرات کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کچھ لوگوں پر اس کے اثرات بہت زیادہ ہوں گے جن میں سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو پہلے سے تنہا ہیں آئیسولیشن میں رہ رہی ہیں پہلے تھوڑی بہت ان کی الیک سلیک جو تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی دوسری اس کے اندر وہ بڑے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی بیماری کا بھی شکار تھے اور تھوڑی سی ان کی تنہائی کا بھی مسئلہ موجود تھا تیسرے اس کے اندر وہ لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوں گے نفسیاتی طور پر جو کم آمدنی والے ہیں اور جن کے وسائل بھی کام ہیں اور اس کے علاوہ وہ لوگ بھی اس کے اندر اس سے متاثر ہو سکتے ہیں جو لوگ مواشرے کا ایک نچلا طبقہ ہے اور ان کے ذمہی وہ کام ہیں جن کو ہم آر ورک کہتے ہیں تو یہ پانچ چھے لوگ طرح کے لوگ ہیں جن پہ ان کے اثرات ہو سکتے ہیں میرے دوستو اور بھائیو یہ بات یاد رکھیں کہ اس کے اثرات کی جو دو بڑی تہہی ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے جو بھی ہم نے بات کی کہ اس کے نفسیاتی اثرات بھی ہیں اور اس کے جسمانی اثرات میں جب کسی شخص کی نفسیات میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کا اثر لازمان لازمان اس کے جسم پر بھی آتا ہے مثلاً اس کے نیند کام آتی ہے مثلاً اس کو بو کم لگتی ہے اور اسی طرح سے جب کسی آدمی کو جسمانی آرزہ لاحق ہو جائے تو اس کے نفسیات کے اوپر بھی اثرات آتے ہیں اگر فرض کریں کہ کسی کو بہت زیادہ بلڈ پریشر ہے شوگر ہے تو یہ ایک جسمانی بیماری ہے لیکن اس کے مختلف اثرات انسانی نفسیات پر آنا بالکل understood ہیں یعنی قابل فہم ہے کہ یہ اثرات اس پر ہو سکتے ہیں آج جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اس کے کس طریقے سے اثرات ہوں گے جو میں نے اس پہ اب تک study کیا ہے جو اس پہ غور خوض کیا ہے تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ سب سے بڑا اثر خوف کا ہوگا معلوم نہیں کہ یہ یہ وباہ کب ختم ہوگی کب ہماری isolation ختم ہوگی اگر کسی کو یہ پتا ہو داستان بات ہے تو شاید اس کے اندر پر حوصلہ ہو لیکن اگر اس کو پتا نہ ہو تو یہ خوف سب سے بڑا ہے اور یہ خوف جو ہے وہ اس کو شدید depression میں شدید دباؤ میں لے جائے گا اور وہ دباؤ جو ہے وہ اس کو کسی نہ کسی اس کے disorder میں اس کا eating disorder ہو سکتا ہے sleeping disorder ہو سکتا ہے یہ اس کے ان چیزوں میں convert ہو جائے گا اور اگر اس کو کوئی بیماری ہے جسمانی بیماری ہے تو اس کو جسمانی بیماری کے اندر اس کو اضافہ کر دے گا ایک لمبی list ہے اور یہ chain reaction ہوگا کہ جب ایک مرتبہ کوئی نفسیاتی بیماری بڑھ جائے گی تو پھر وہ ایک سے ایک سے دوسری دوسری سے تیسری اور چوتھی تک چلے جائے گی اب ان سب سے جو کا حل کیا ہے اس حل کے لیے جو بنیادی طور پر میں نے سوچا ہے جو میرے خیال کے اندر سب سے یہ اہم تجین ہے کہ اگر ہم نے اپنی سوچ کو یہ positive رکھیں کہ اس دنیا میں میں اکیلہ نہیں ہوں اس دنیا میں پوری دنیا جو ہے وہ اس مسئلے کے اندر مبتلا ہے تو میں بھی اس کا ایک پارٹ ہوں اور اگر کوئی دنیا میں ایک مسئلہ بنا ہے تو ہم اس کو مشترکہ طور پر اجتماعی طور پر اس کو برداشت کر رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اپنی connectivity کو بڑھائیں ہمیں isolate تو کیا گیا isolate تو نہیں کیا گیا ہم لوگوں سے بات تو کر سکتے ہیں جو بھی ذریعہ ہو سوشل میڈیا کا ہے ٹیلیپون کا ہے خط اکتابت کا ہے یا ایک کھڑکی سے دوسری کھڑکی کے اندر کھڑے ہو کر بات کرنے کا ہے اپنی گھر کی مندیر سے دوسری گھر کی مندیر میں درمیان میں چار چھے فٹ کا فاصلہ رکھ کر بات کرنے والی ہے تو یہ تو ہم کر سکتے ہیں تو connectivity پہلی بات یہ ہے کہ positively اس کو لیں کہ ہے جی ہو گیا ہے میرے بس کی بات نہیں ہے میرا قصور نہیں ہے میرے صرف میرے ساتھ نہیں ہوا پوری دنیا کے ساتھ ہوا اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی connectivity کو بڑھائیں جتنا بھی بڑھا سکتے ہیں تاکہ آپ کو تنہائی کا حساس نہ ہو تنہائی سب سے زیادہ نقصان دے چیز سے اور تیسری محترم یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت کریں اگر آپ کے باس وقت ہے آپ کے با وسائل ہیں تو لوگوں کی خدمت کریں لوگوں کی خدمت میں جت جائیں تو انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کو اندرونی خوشی ہوگی آپ کے اندر ایک روحانی خوشی ہوگی جس سے آپ کو اس بماری کا سامنا کرنے میں آسانی ہوگی اور اس کے نفسیاتی مسائل کو بھی آپ اچھے طریقے سے برداشت کر سکیں گے اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسی اس کو opportunity کو اس threat کو ایک opportunity میں convert کریں بہت سارے کام آپ کے pending ہوگے جو آپ نے نہیں کیے بہت ساری چیزیں آپ نے سیکھنی تھی وہ نہیں سیکھ سکیں بہت سری کتابیں تھیں جن کے مطلق آپ کا خیال تک مجھے پڑھنی چاہیے کوئی قرآن حفظ کرنا چاہے کوئی اپنی مذہبی کتاب سے علم حاصل کرنا چاہے کوئی اپنے ہنر کو بڑھانا چاہے یا آپ کسی کے ہنر کو بڑھانا چاہیں کوئی آپ کے pending کام ہو کوئی گھر والوں سے آپ کے تعلقات کو مزید بہتر بنانے کے لیے آپ کو activity کریں کوئی اجتماعی طور پر محفوظ طریقے سے آپ ایک ایسی سرکرمیوں میں اپنے آپ کو ڈالیں جو positive ہوں جو آپ کی نفسیاتی اثرات کو کم از کم کریں اور آخر میں یہ ہے کہ اللہ کی طرح رجوع کریں اللہ سے دعا کریں وہی اس دنیا کا خالق ہے وہی اس دنیا کا مالک ہے یہ بیماری بھی اسی طرف سے ہے شفاہ بھی اسی طرف سے آئے گی یہ مشکل بھی اسی طرف سے ہے اور مشکل کشاہ بھی وہی ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت تو اس مشکل کو جس میں آج پوری دنیا مقتلہ ہے اس سے بھوک بھی بڑھ رہی ہے بے رزگاری بھی بڑھ رہی ہے لوگوں کے اندر ایک نفسیاتی مسائل بھی بڑھ رہی ہیں جسمانی مسائل بھی ان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اے رب العالمین تو ہی ہمارا مالک ہے ہم تمہیں سے تیرے سے ہی دعا کرتے ہیں تیری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ہمیں معاف کر دے اور اس مشکل کو ہم سے دور کر دے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس موقع پر اپنے خدا سے معافی مانگنے کی توفیق تفرمائیں بہت بہت شکریہ